بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام سیبل کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ناظرین آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے بلاول بٹو زرداری کی زیر صدارت جو کل اجلاس ہوا جس میں تمام ملکی صحیح صورتحال اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کی تنظیم نوک کے حوالے سے بات کی گئی اور پھر ٹیو آرز کمیٹی سے علیدگی کا فیصلہ کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے اور یہ فیصلہ کہا جا رہا ہے کہ جو ٹیو آرز کمیٹی میں ایک ڈیڈ لاغ برقرار ہے اس کے وجہ سے کیا گیا ہے اور اس کے بعد اب یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن میں وزیراعظم باکستان میں محمد نواز شریف کے خلاف ایک پیٹیشن دائر کی جائے گی اور پھر نیپ سے بھی رجوع کیا جائے گا دوسرے جانب پی ٹی آئی کے جانب سے بھی یہی موقع فکر کیا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے بھی الیکشن کمیشن میں وزیراعظم کے خلاف ایک ریفرنس ظاہر کیا جائے گا سو یہ شروط حال کس طرف جا رہی ہے کیونکہ تحریک انصاف کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عید سے قبل قانونی اور عید کے بعد عوامی محاص کھولا جائے گا تو متحدہ اپوزیشن کہا پر سٹین لیتی ہے اور دونوں پارٹیز جو ہیں پیپیل سارٹی اور تحریک انصاف کیا وہ آپس میں ایک ساتھ کھڑی ہیں اور کس طرح سے یہ ایک خلاف جو محاص کھولنے کی بات کی جاری ہے طریقے کار کیا اپنا جائے گا اس پر آج ہم بات کریں گے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں علی حیدر کی آج کی سٹوریز کیا ہیں جی علی جی میں سب سے پہلے تو بات کروں گا جس طرح سے ابھی حال ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے اس پر یہ خبر تو کل کی ہے لیکن چونکہ کل ڈسکس نہیں ہو پائی تو میں نے سوچا کہ آج اس پر ہم بات ضرور کریں سپریم کورٹ نے بڑی سخت تنقید کی ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ جو گورنمنٹ مشینری ہے وہ کمپلیٹلی فیل ہو چکی ہے وہ ناکامی جو ہے اس کی طرح بڑھ رہی ہے یہ بڑی سخت تنقید ہے بڑے سخت ریمارکس ہے سپریم کورٹ کے جانب سے اس پر ہم بات کریں گے دوسری چیز جو میں جس پر ڈسکس کروں گا وہ ہے انس جی کا معاملہ نیوکل سپریر گروپ کا جو معاملہ ہے وہ بڑی اہم ڈیویلپنٹ سٹوری ہے کیونکہ آج دوسرا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس پر آج فیصلہ انڈیا کے حوالے سے جو ہے وہ آ جائے گا کل تک تقریباً چھے ممالک جن میں وہ ممالک بھی شامل ہیں جس پر انڈیا کو کافی حد تک ٹرسٹ تھا بھروسط اجازت کے ریشیا کہ وہ اس کو بیک کرے گا ریشیا بھی پیچھے ہٹ گیا آرجنٹینہ پیچھے ہٹا کونسینسس پہ آنا انتوام کا ایک نکتے پہ آنا ضروری ہوتا ہے اگر ایک بیچ ڈیسنٹنگ ویو رکھتا ہے تو وہ جو اپلیکیشن ہے وہ اپروو نہیں ہو پاتی تو انڈیا کو بڑا دھچکا لگایا جی اس پر ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تیسری چیز جو میں سمجھتا ہوں ڈسکس ہونی چاہیے جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا وقت ہمارے پاس کم تا بات نہیں ہو پائی تھی کہ برطانیہ اگر یورپی یونین سے انہیدہ ہوتا ہے تو ہمارے پاکستانی بھائی سوچیں گے کہ ہمارا اس سے کیا تعلق لیکن ملک معیشت معذرت کے ساتھ بیندالو کامی جو معیشت ہے اس پہ اس کے بہت زیادہ اثرات مرتب ہوں گے تو ہم آج بات کریں گے کہ جو ریفرینڈم ہے اس کا ریزلٹ ابھی تھوڑی دیر میں تقریباً ابھی اگر آٹھ بجے ہیں تو بارہ مجھے کے قریب اس کا ریزلٹ آ جائے گا کہ برطانیہ کے شہریوں نے آیا یورپی یونین کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے پھر یورپی یونین کے ساتھ رہیں گے یہ ایک کیرپن چلی تھی اس پر آج ریفرینڈم ہوا اس کے اس کی جو امپلیکیشنز ہیں اس پر آج بات کی جائے گی آگے بڑھتے ہیں ہنجم صاحب آج کی آپ کی سٹوریز کیا رہیں گے ایک تو گورنمنٹ جو ہے وہ آج سے شراغتی کارڈ کی ری ویریفیکیشن کی مہم شروع کر رہی ہے شراغتی کارڈ کی تزدیق کی مہم شروع کر رہی ہے اس پر بات کریں گے اور دوسری جو ہے وہ پرائیو ریسٹر کے جو سواب دیدی فنڈ ہیں اس سے بات کریں گے کہ سواب دیدی فنڈ جو ہے اس کا تصور بادشاہت کا تصور ہے اور جمہوریت میں سواب دیدی فنڈ کا تصور موجود نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انجم صاحب سب سے پہلے بلاول بٹو زرداری کی زیرے صدارت جو اجلاس ہوا اس کو ڈسکس کریں گے کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو ڈیڈ لوگ قائم رکھا جا رہا ہے نون لیگ کی جانب سے اس ٹیو آر کمیٹی میں اس کو توڑنے کا یہ حل ہے کہ آپ کمیٹی سے باہر ہو جائیں دیکھیں پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ٹیو آر کے سلسلے میں مذاکرات والی کمیٹی ہے اس سے وہ باہر آ جائیں گے مذاکرات پر واپس نہیں جائیں گے اور حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے اور انہوں نے ساتھ ہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف جو ہے سڑکوں پر آ کر تحریک چلائیں گے اور پھر اس کے ساتھ ہی نیا نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جائیں گے کہ انہوں نے اپنے احساسے جو ہیں وہ کم بتائیں اور الیکشن کمیشن انہیں ناہل قرار دے اور ساتھ ہی پیوز پارٹی نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ نیب میں جائیں گے کہ نواز شریف نے جو ہے وہ کرپشن کے پیسے پاکستان سے بھار جمع کی ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے تحریک انصاف پہلے ہی اعلان کر چکی ہے کہ وہ ٹی آر کی کمیٹی کی کارکنگی سے مطمئن نہیں ہے حکومت جو ہے وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتی وہ صرف ٹال رہی ہے اور وہ ٹی آر نہیں بنانا چاہتی اور نہ ہی وہ انکواری کمیٹی بنانا چاہتی ہے جو نیانواز شریف کا اعتصاب کرے اور دوسروں کے اعتصاب کرے اس لئے انہوں نے تحریک انصاف پہلے ہی اعلان کر چکی ہے کہ وہ سڑکوں پہ آئے گی اور ساتھ میں تحریک انصاف کی رہنمہ وہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ بھی الیکشن کمیشن میں پیپلز پارٹی کی طرح سے وہاں جائیں گے اگر دونوں جماعتیں تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں مل کے میاں نواز شریف کے خلاف اگر سڑکوں پہ آتی ہیں تو پھر دمہ دم بست کر اندر ہوگا اور اگر یہ دونوں جماعتیں سڑکوں پہ آئیں تو میاں نواز شریف کو اس سے بہت زیادہ مقصان ہوگا دوسری طرف میاں نواز شریف جو ہے وہ ناراض بیٹے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان سے باہر ہیں وہ دو وجوہ سے تین وجوہ سے ناراض ہیں ایک تو وہ جو ہے افغان پالیسی پر اور ہندوستان کی پالیسی پر اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہیں اور دوسرا جو ہے میاں نواز شریف جو ہے وہ جو احتساب کے سچنے میں جو اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہے اس پر بھی ناراض ہیں اور اس ناراضگی کی صورت میں اگر دونوں سیاسی جماعتیں جو ہے وہ سڑکوں پہ آتی ہیں تو میاں نواز شریف کو اور مسلمی نون کو جو ہے وہ بہت حد تک نقصان ہوگا اور ایک تو سیاسی طور پر نقصان ہوگا اور ان کا ووڈ بینک جو ہے متاثر ہوگا اور ان کی حکومت جو ہے وہ غیر مستقم ہوگی اور دوسری طرف جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی کی وجہ سے ملک سے باہر ہیں اور میہ نواز شریف بھی اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی کی وجہ سے ملک سے باہر ہیں یقینا وہ بیمار بھی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے علی آپ سے میں جانا چاہوں گی جیسا انجم صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف کے لئے تو آسان ہے سڑکوں پر آنا کیونکہ وہ ایک دفعہ پہلے بھی اس کی پریکٹس کر چکی ہے پیپلز پارٹی کا یہ وطیرہ نہیں ہے اور آپ یہ پہلے بھی ایک مرتبہ اس پروگرام میں کہہ چکے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے دونوں متحد ہوں گے سڑکوں کی سیاست میں دیکھیں جی اب تک آپ یہ دیکھیں کہ بیپس پارٹی جو ہے وہ ایک 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 ایکٹیواز ایکٹنگ از اڈاو لیکن اس کو اگر حاک برنے پر مجبور کیا گیا تو آپ دیکھیں کہ ایسا ہوا کیوں بیپس پارٹی اتنا سخت موقع اختصامال نہیں کیا ہوئے تھی جب آپ کو یاد ہوگا جب یہ مذاکرات ہو رہتے ٹی او آرز کے حوالے سے تو بیپس پارٹی جو ہے وہ پھر بھی کہیں کہیں ایک روم دے دیا کر دی تھی پاکستان مسلم نواز کو لیکن دیکھیں آپ جب ایسے ہتھ کنڈے ہتھ اپنائیں گے جس میں پی ایم آلن کو ایکیوز کیا گیا حال ہی میں ڈاکٹر آسم کی یکے بعد دیگرے دو تین ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں وہ کیسے لیک ہوتی ہیں آپ دیکھیں کہ اس میں بینیفیشری کون انڈریکٹلی بن رہا ہے اور آپ اس ویڈیو کے ذریعے کس پر الزام لگانا چاہ رہے ہیں اس سے ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان پیپس پارٹی کو بڑے ہی ایک ہوچے ہتھ کنڈے سے پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی تو جناب اب پاکستان پیپس پارٹی بھی میدان میں ہے کہ یہ رہا گھوڑا یہ رہا میدان اب آپ آجائیں اگر آپ کو اس طرح کی سیاست کرنی ہے تو پاکستان پیپس پارٹی بھی یہ گھر جانتی ہے لہٰذا اس کو ایک سپورٹ بھی حاصل ہے ایک ایسی جماعت کی جو کہ آہ میس مومنٹ چلانے کا خیر پاکستان پیپس پارٹی کے پاس بھی بہت پرانا تجربہ ہے یہ پاکستان تحریک کے حساب نے تو اب شروع کیا کام یہ زیادہ صاحب کے دور میں پاکستان پیپس پارٹی کو اس سے بہتر تجربہ ہے اور ان سے زیادہ کراؤڈ جمع کرنے کا اور بلائز کرنے کا اور سڑکوں پر لانے کا تجربہ ہے تو اپنے پرانیس ٹول وارٹس کو پاکستان پیپس پارٹی نے تیار کر دیا ہے کہ آپ اپنے گوڑے میدان میں لے کر آئیں اچھا اب یہاں پر ایک اور اہم بات ہے پاکستان پیپس پارٹی ہر پلیٹ فارم کا سہارا لے رہی ہے وہ صرف سڑکوں پر نہیں انہوں نے آغاز کیا ہے الیکشن کے مشنل پاکستان میں ریفرنس دائر کرنے سے وہ قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی مین پاور کے اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے فائدہ پاکستان پیپس پارٹی کو یہ بھی ہوگا کہ اگلے الیکشن تک اگر وہ ہوئے تو اس دوران پاکستان پیپس پارٹی کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جو لوگ ان کے ساتھ سڑکوں پر آئے ہیں کیا وہ پولنگ بوت پر بھی لے جانے میں کامیہ حاب ہو جائے گی تو ایک لٹمس ٹیسٹ ہو جائے گا پاکستان طریقہ انساب جو اکثر کرتی رہتی ہے پاکستان پیپس پارٹی بھی اس کو مختلف صوبوں میں آزما کر دیگی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پاکستان پیپس پارٹی کا اثر لگ رہا ہے کہ میا صاحب دیکھیں ایک اور اہم بات پھر آپ آگے بڑھئے میا صاحب جو کہ اس وقت ملک سے باہر ہیں ان کی پارٹی کے اندر ایک بہت بڑی رفٹ پائی جاتی ہے ایسے منسٹرز بھی ہیں جن کو سال ہو گئے آپس میں ایک دوسرے سے بات کی ہوئے اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینج آف کہتے ہیں کہ پریمیر شپ جو ہے اس کو تبدیل کرنے کی بات بھی کی جا رہی ہے کہ چھوٹے میا صاحب وہ اب راجمان ہوں گے پریمیر شپ پہ ہو سکتا ہے وزارت داخلہ یا پھر جو ہے وہ ایک اور اہم شخصیت ان کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ دے دی جائے تو پی ایمل این کے اندر جو رفٹ ہے اس کو بھانپ لیا ہے ان دونوں جماعتوں نے گروپزم ہو رہا ہے اچھا آپ نے تحریک انصاف کی بات کی کہ وہ جلسے جلوسوں میں لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اپنی پری پولنگ کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے کبھی بھی یہ فیزبل نہیں رہا اب بھی اس چیز کے گوائے ہیں کہ جتنے تعداد میں لوگ ان کے جلسوں میں آتے ہیں ان کو اتنے ان کو ووٹس نہیں پڑتے ہیں سو کیا یہ سیاست جو ہے وہ کس حد تک چل پائے گی اور دوسری طرف نیپ کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے کہ نیپ چراب تب ہی کیا جائے گا جو اب تک نہیں بولی ہے جو اب تک سٹینڈ نہیں لے سکی اب اگر ایک دفعہ بولی تھی آپ کو یاد ہوگا نیپ نے جب خوجہ آصف صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی بات کی تھی تو اس وقت میاں نواز شریف نے اپنے قوم سے خطاب میں دیکھیں یہ بڑی انیوجل سی بات ہے کہ آپ ایک ایسا قومی دارہ جو آپ کا خود کا بنایا ہویا ہے جس کو آپ نے ایک ازادی دی ہوئی ہے کہ جناب آپ ہر چیز سے بلتر ہو کے اعتصاب کریں آپ قوم سے خطاب میں جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ملک کے ایسے ایدارے جن کا کام اعتصاب کرنا ہے وہ اپنی حدود میں رہیں ارے بھئی آپ نے حدود متعین نہیں کرنی ہے یہ کام پارلمنٹ کے وہ حدود متعین کریں گے تو آپ تھریٹ نہیں کر سکتی ہیں دم کی تھی لیکن انہوں نے کیا تو اس کے بعد دیکھیں کیا ہو اس کے بعد خاموشی ہو گئی آپ نے بیوراکرسی کو جب اس طرح سے آپ نے آلہ کے بیوراکرسی کنٹرول میں نہیں آتی کسی کے لیکن آپ نے جس طرح تھریٹ کیا نیاب پیچھے آگئی وہ کدھر ہے ریفنس خواجہ حاصل صاحب کے خلاف جو تائر ہونے والا تھا وہ کدھر کے خواجہ ساد رفیق صاحب کے خلاف جو ایف آئی ایک پورا پورا کی مقدمہ جو ہے وہ مکمل کر چکا تھا وہ تماما بیک ٹریک ہو گئے لیکن اپوزیشن اگر ایک سٹرانگ مومنٹ میں دوارہ کہتا ہوں سٹرانگ مومنٹ پیچھنی طرح کی نہیں اگر سٹرانگ مومنٹ چلانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر یہ جو اعتصاب کی ادارے ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں ایک ایک انکاریجمنٹ ملے گی کہ وہ اپنی وہ کاروائیاں جو انہوں نے فیلحال داخل دفتل کی ہوئی ہیں ان کو دوبارہ آغاز کریں بلکل صحیح انجم صاحب قادری صاحب کا کیا رول رہے گا اس میں وہ بھی تو پاکستان میں ہیں اور سیاسی حوالے سے کافی بیانات بھی ان کے سامنے آ رہے ہیں ان کا کیا کردار رہے گا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اثر انداز ہوگا ان کی پریزنس وہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو ان کے شہدہ ہیں دو سال پہلے جو بارڈل ٹار میں شہید ہوئے ان کو جو انصاف کیا جائے اسی طرح سے پیپس پارٹی جو ہے وہ بھی سڑکوں پہ آئے گی تحریک انصاف بھی سڑکوں پہ آئے گی جب جب قادری صاحب آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ملک میں بڑا ہونے والا ہوتا ہے اس کا ریزلٹ جو بھی نکلے یہ چاہے بالکل کچھ نہ نکلے جس سے لاس ٹائم ہوا لیکن قادری صاحب جب پاکستان آتے ہیں تو نقادوں کا یہ کہنا ہے کہ اسٹابلشمنٹ کی طرف سے اشارہ ضرور ہوتا ہے اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر بڑھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے قادری صاحب آہ کو بھی ایک اچھا تجربہ ہو چکا ہے کہ وہ ایک میس موبلیزیشن جو ہے کرنا جانتے ہیں اور بہرحال ان کے فالورز ہیں وہ سرک پر لا کے بٹھانا جانتے ہیں ان کو چاہے وہ دسمبر کی جنوری کی سردی ہو چاہے جون جلائے کی گرمی ہو تو ایسا کرنے میں وہ کامیاب رہتے ہیں اب آپ دیکھیں نا ان تمام چیزوں کی کڑیاں آپ سے مل مل رہی ہیں قادری صاحب کا پاکستان آنا آپ دیکھیں فیلحال کوئی سیاسی حوالے سے جو پتے تھے وہ کھیل چکے تھے سیاست میں اور پارلیمانی سیاست میں ان کا کتنا کردار نہیں ہے تو بہترین چیز میں سمجھتا ہوں اور اس پر ہونا بھی چاہیے چودہ لاشیں گری ہیں آخر اس پر کوئی پیشرف نہیں ہوئی اور وہ ان کی پارٹی کے لوگ تھے ان کے کارکون تھے اس پر انہوں نے آواز اٹھانا شروع کی ہے وہ ایک الہدہ سے مقدمہ ہے وہ ایک الہدہ سے پریشر ٹیکٹک ہوگا مسلم لیگ نون کے اوپر ادھر سے جو پاکستان بیپرس پارٹی اور تحریک انصاف کرنے جا رہے ہیں وہ ٹی او آر کا معاملہ اچھا ہے اس میں ایک اور بات انجم صاحب نے جو کی تھی کہ ان دونوں جماعتوں کو اس بات کا میں سمجھتا ہوں علم تھا اور یہ بات آہ آہ اب چھوڑ دھکی چھوپی نہیں ہے کہ ٹی او آر کی جو بحث سی اس سے نکلنا کچھ نہیں تھا یہ پی ایم ایل این کے لیے صرف ایک ٹائم گیننگ ٹیکٹک تھا جس کو خجت تمام کرنے کے لیے اوپوزیشن نے یہ ٹائم دیا تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے جناب کہ آپ نے مذاکرات کی بات نہیں کیا آپ میس پر اگر آتے سیونگ جو فیس سیونگ جو ہے وہ ان کو چاہیے دے کہ ہم نے ایک کمیٹی بنا دی تھی جس میں کاروائی چل رہی تھی خیر آہ مزید باتیں بھی کریں گے اگلی سٹوریز کی طرف سلیں گے ناظر لیگن اس سے پہلے ایک چھوڑی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ویلکم بیک ناظرین گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک لائف کالر ہے ان سے بات کریں گے ہلو اسلام نیکم ہلو جی جی بتائیے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ہاں جی میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہماری عوام میں تو فکر وار ہے کہ جو ان نمائندوں کو چونتی ہے ووٹ دینے کے لیے جو سمجھ لوگ ہیں سمجھدار ہیں پڑھ لکھیں وہ ووٹ دینے کے لیے ذکرتیں نہیں ہیں اور جو ووٹ دینے کے لیے آتے ہیں روزہ ریدی سے بھی سارے لوگ شخصیات کے حصیر ہیں ان کے پابند ہیں یہ پر ساتھ کر دہات کے لیے میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان لوگوں کے پابند ہیں وہ شخصیات کے ووٹ ہیں کوئی نظریاتی ووٹ نہیں ہے آپ جو پڑھ لکھے لوگ ہیں ان کو گائیڈ کریں کہ وہ آدمی ایسے چنیں یا ایسے آدمی کو ووٹ دیں آگے لائیں اور خود ووٹ نہ دیں بلکہ اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی گائیڈ کریں جو ہر ایویے میں لوگ ہیں پڑھ لکھے وہ اپنے ملک کے اپنے لوگوں کو گائیڈ کریں ملک کے لوگوں میں یہ لوگ ہمارے ملک کے لیے اچھے ہیں آپ بتائیں ان میں سے جو فارلیاں آ رہی ہیں شروع سے آئی بات ان کے بلکل ٹھیک ہے علی کہ پڑھے لکھے لوگ نکلتے نہیں ہے چرن آؤٹ اس طرح سے رہتا نہیں ہے اور جو دہی علاقوں سے ووٹنگ ہوتی ہے وہ آپ کو بتا ہے بائیسٹ ہوتی ہے وہ کہیں میں ایک جملہ کہوں گا اس کے بعد ہم اگلی سٹوڈی پر پڑھیں جوزیس ٹالن کی ایک تحریر ہے بڑی مشہور وہ کہتا ہے کہ کسی بھی الیکشن کا فیصلہ وہ لوگ نہیں کرتے جو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں بلکہ وہ لوگ کرتے ہیں جو ووٹ گنتے ہیں تو اس سے اب میں سمجھتا ہوں آپ بھی سمجھدار ہیں ہمارے نتیجہ جو ہے وہ کسا عوام بھی جانتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے جی بلکل اچھا علی اگلی سٹوری آپ ہی کی ہے انٹروڈیوز کر آئے گا اچھا جی میں نے جیسے کہ آغاز میں کہا تھا کہ برطانیہ یورپی یونین سے الگ ہونے پر ایک ریٹرینڈم آج کر رہا ہے اور آق آہآ آنئین سیونٹیسی مے جب آ آئی بیورپی یونین میں داخل ہوا برطانیہ تو ایک چیز جو برطانیہ نے نہیں کی تھی وہ یہ تھا کہ انہوں نے کومن کرنسی کو نہیں اپنایا تھا جس کو وہ آج blessing کہہ رہے ہیں آہ اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہہ دوہ دار آٹ کے recession میں ایک reason ہے جس کے وجہ سے ایک reason کئی reasons میں سے ایک reason ہے جس کے وجہ سے آہ 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 جویو campaigners ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یورپی یونین چھوڑ دے آہ ریسیشن جب آیا تو ابھی تک کئی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے کامن کرنسی اپنا ہی تھی یورو وہ ان کی جو انیمپلائیمنٹ ریٹ ہے وہ بیس پرسنٹ سے نیچے نہیں آ پائے اچھا میں یہاں پہ سروں کا بیگراؤنڈ دیتا ہوں پھر آگے چڑھتے ہیں کہ کیا چھوڑنا چاہیے نہیں چھوڑنا چاہیے کیا فیصلہ ہوگا کیا نہیں ہو سکتا ڈیویٹ کیمران جب کزرورٹی پارٹی کے یہ لیڈر جب یہ اقتدار میں آنے والے تھے جب الیکشن کیمپین کر رہے تھے تو انہوں نے کچھ ایسے کنسرورٹیو بیک بینچر ایمپیز یا جو ان کے لیڈرز سے ان کے پریشر میں آکے یہ وعدہ تو کر دیا کہ جب ہم آئیں گے اقتدار میں تو دو ہزار سترہ سے پہلے پہلے ہم یہ ریفرینڈم کروا دیں گے اب وہ خود کیمپین کر رہے ہیں آپ نے حالی میں ویڈیو بھی دیکھی ان کی ایک کہ جناب ہمیں رہنا چاہیے یورپی یونین میں اسی میں برطانیہ کی بقا ہے لیکن یہ آخر شروع کیوں وہاں سب کچھ اس کے کچھ چند ایک نکات ہے میں بیان کرتا ہوں پھر انجم صاحب بھی اس پر بات کریں سب سے پہلے تو کہا جاتا ہے کہ جو سوورینٹی ہے برطانیہ کی وہ چیلنج ہوتی ہے یورپی یونین میں رہتے ہوئے یورپی یونین کام کرتی ہے ایک یورپین کمیشن کے زیرے سایہ یورپی کمیشن جو ہے ایک گوورننگ بورڈی ہے جس کو میمبر سٹیٹس ہر پانچ سال کے بعد الیکٹ کرتی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ نون الیکٹیڈ میمبر یہ انڈیموکریٹک ایک طریقہ ہے یورپی کمیشن کو تشکیل دینے کا ایک دفعہ اگر یہ یورپی کمیشن جب بن جاتا ہے تو پانچ سال کے دوران ایک ایسی بیروکرسی ہوتی ہے ایسی مضبوط بیروکرسی ہوتی ہے کہ کوئی بھی میمبر سٹیٹ ان کے رولز کے آگے سر نہیں اٹھا سکتی تو برطانیہ کا ایک جو مسئلہ ہے وہ کہتا ہے کہ جناب ہمیں ہمیں مکمل آزادی چاہیے ہماری سوورینٹی جو ہے اس کو ہمیشہ سے ایک دھچکہ لگا رہتا ہے وہ انڈر پریشر رہتی ہے دوسری یہ کام پلی لی جاتی ہے آپ ان کے حیران ہوں گے کہ یورپی یونین کے جو چندک ایسے کمانین ہے جس سے ہر سال برطانیہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کو آٹھ سو ملین ڈالر کا نقصان ہوتا ہے وہ کمانین بڑے عجیب سے بھی ہیں جو یورپی یونین نے ایمپوز کی ہوئے ہیں کہ جناب جیسے آٹھ سال کا بچہ غبارہ نہیں پھولا سکتا آپ اگر ویب یویکیوم کلینر استعمال کر رہے ہیں تو وہ خاص والٹیج کا ہونا چاہیے اس سے اوپر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ان کو برڈن سم ریگولیشنز کہا گیا جس سے برطانیہ کو نقصان ہوتا ہے اچھا تیسری جو سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے امیگریشن کا مسئلہ یورپی یونین میں اگر آپ نے کسی ایک ملک کا یا جسے ہم سکینیڈیوین یا شینجن ویزا کہتے ہیں اگر آپ نے وہ ویزا لے لیا تو آپ تمام ممالک میں آزادانہ جو ہے وہ پھر سکتے ہیں اس سے نقصان کیا ہوتا ہے اس کے ویڈن یورپین کانٹریز جن کی معاشی حالت اتنی اچھی نہیں ہے ان کے لوگ آ کے برطانیہ میں یا دیگر ممالک میں جا کے جابز کرتے ہیں برطانیہ کو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر ایسے امیگرنٹس کی تعداد بہت زیادہ ہے جو کہ وہاں کے معیشت کو ڈسرپٹ کر رہی ہے کم آمدنی والے ملکوں سے لوگ اٹھ کے آتے ہیں یہاں پر آکے آکے جو ہے وہ کم پیسوں پر جاب کر لیتے ہیں تو یہاں کے جو لوگ ہیں وہ مسائل اس سے علاوہ اور بھی پڑی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے برطانیہ کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یورپی یونین چھوڑیں آخر میں جہاں اب تھوڑی دیر پر ہزلٹ آنے والا ہے میں اتنا بتا دوں کہ جو پری پول سروے ہوا اس میں بالکل نیک ٹو نیک کمپوٹیشن ہے جی فورٹی ایٹ آ پرسنٹ جو ہے وہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم یہ آ آ چھوڑ دیں اور فورٹی نائن پرسنٹ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم یورپی یونین نہیں چھوڑیں گے بکیا دو پرسنٹ جو ہے ان کا کوئی موقف نہیں ہے تو تھوڑی دیر میں ریزلٹ ہے بارہ مچے ریزلٹ ہے دیکھتے ہیں جی دیکھتے ہیں کیا سوڑتے ہیں انجم صاحب آپ اس اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا آ اس کا اثر جو ہے وہ ملکی معیشہ جیسا کہ علی نے آغاز میں بولا تھا اس پر کس طرح سے انداز ہوگا بین لکوامی لیکن یورپی یونین سے الیدگی کی جو تحریک ہے یہ بنیادی طور پر جو ہے یہ رائٹس تحریک ہے یہ جو ہے وہ یہ دائیں بازو کی تحریک ہے اور لیکن یہ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ یورپی یونین میں رہا جائے یا یورپی یونین میں نہ رہا جائے اس سوال پر پورا برطانیہ جو ہے وہ تقسیم ہے سیاسی جماعتیں تقسیم ہے ایون جو ہے وہ رولنگ جو پارٹی ہے کنزرویٹیو پارٹی اس کی لیڈرشپ جو مین لیڈرشپ ہے وہ یورپی یونین میں رہنا چاہتی ہے لیکن جو نیچے لیڈرشپ ہے وہ یورپی یونین سے جو ہے وہ الیدگی چاہتی ہے اس طرح سے لیبر پارٹی بھی ڈیوائیڈ ہے اس طرح سے لیبر پارٹی بھی ڈیوائیڈ ہے اور عوام بھی ڈیوائیڈ ہیں اور جو یورپی یونین چھوڑنا چاہتے ہیں ان کا وقف ہے کہ وہ ہر ہفتے یورپی یونین کو تین سو پچاس ملین پاؤنڈ ادا کرتے ہیں لیکن اس کے جواب میں جو ہے وہ یورپی یونین کو جو ہے اتنا معاشی فائدہ نہیں ہوتا اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یورپی یونین جو ہے وہ برطانوی پارلیمنٹ کے اوپر جو ہے جو برسلز میں بیٹی بھی یورپی یونین کی بیروکریسی ہے وہ پارلیمنٹ سے زیادہ طاقتور ہوگی ہے اور وہ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ اوور رول کر رہی ہے اور پھر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ جو برطانیہ کے جو یہ رائٹسٹ ہیں جو یورپی یونین سے علیدگی کے صرف علیدگی چاہتے ہیں ان کا وقف ہے کہ اگلے دو تین سال میں جو ہے ایک تو ترکی جو ہے وہ یورپی یونین میں شامل ہونے والا ہے اور پھر جو ہے وہ سربانیہ شامل ہونے والا ہے اور بہت سے دوسرے یورپی بلک جو ہیں چھوٹے چھوٹے وہ یورپی یونین میں شامل ہونے والے ہیں اس کے بعد جب یہ شامل ہوں گے تو امیگرینٹس کا جو ہے مہاجرین کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یورپی یونین سے جو ہے وہ کیونکہ یورپی یونین میں اگر برطانیہ رہا تو یورپی یونین والا پاسپروٹ رکھنے والا ہر شخص جو ہے وہ برطانیہ آ سکے گا اور ان کو خطرہ ہے کہ جو ہی یورپی یونین میں یہ دوسرے والک آئیں گے تو امیگرینٹس کا ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ برطانیہ میں شامل ہو جائے گی اور برطانیہ میں آکے بز جائے گی اور برطانیہ پہلے ہی وہاں ایمگررنٹ بہت زیادہ ہے اور برطانوی زندگی اور برطانوی معیشت اور برطانوی سمار بہت زیادہ کنجسٹڈ ہو جائے گا اور بہت زیادہ مسائل کا شکار ہو جائے گا اور جو جورپی یونین کے اندر رہنا چاہتے ہیں ان کا موقع یہ ہے جورپی یونین میں رہنے سے زیادہ جاب ملتی ہیں برطانیہ کے لوگوں کو اور برطانیہ جو ہے معاشی دور پر زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور جو جورپی یونین میں رہنے کے عامی ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جورپی یونین میں برطانیہ کے رہنے سے برطانوی معاشرہ جو ہے وہ فرنچ جرمن اور دوسرے معاشروں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ زیادہ مضبوط معاشرہ بنتا ہے زیادہ انٹیگریٹڈ معاشرہ بنتا ہے اور زیادہ بہتری ہے اور اس کے نتائج جو ہیں وہ آنے والے ہیں ابھی جو فرینڈم مکمل ہو چکا ہے ابھی حالی میں یہ ہوا ہم پاکستان میں سنتے ہیں نا جی ریفرینڈم کے الیکشن میں دھاندلی کے خبریں دھاندلی کے امکانات یہ ابھی حالی میں جو ریفرینڈم ہو رہا ہے یہ بریکزٹ جو کیمپین ہے اس میں ہوا یہ ہے کہ جو برطانوی شہری ہیں خبر یہ وہاں پر ایک یومر پھیل گی افواہ پھیل گی کہ ایم آئے فائف ہو سکتا ہے اس ریفرینڈم کو رگ کرے اس ریفرینڈم میں جو ہے وہ کوئی اپنے مرضی سے تبدیلیاں لے کر آئے تو ابھی حالی میں یہ خبر ہے کہ جو برطانوی لوگ ہیں وہ اپنے ساتھ اپنا پین لے کر جا رہے ہیں اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آخر وہ اپنا پین لے کے جائیں گے تو اس سے کیا رگنگ بچ پائے گی یا رک پائے گی یا نہیں رک پائے گی لیکن دفرنڈ انگ ہو جائے گی وہ اپنا پین ساتھ لے کر جا رہے ہیں کہ ہر بندے کو کیمپین میں کہا گیا ہے کہ آپ جو ووٹ ٹال لے جائے وہ ساتھ اپنا پین لے کر جائے لیکن یہ خبر نہیں ہے خبر یہ ہے کہ آخر یہ بڑے پیمانے پہ افواہ پھیلی کیوں اور اگر افواہ پھیلی ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں کیا کوئی سچائی ہے کہ ایم آئی فائف پلان کرتی ہے کہ وہ سیلیکشن کو رک کرے اور اگر وہ پلان کرتی ہے تو کیا پلان ہے اس کا کیا وہ سٹے کیمپین کے ساتھ جوڑیں گے یا لیو کیمپین کے ساتھ جوڑیں گے یہ خیر تھوڑی دینے پاس چل جائے گا فتہ چل جائے گا بلکل صحیح فائدہ کس میں ہے انجمسہ بین القوامی سطح پر فائدہ کس میں ہے کیا انگلیند حصہ رہے تو فائدہ ہے بین القوامی معیشت کو اگر نہ رہے تو زیادہ فائدہ ہے دیکھیں وہاں پر دونوں بھی موقعوں پہ جاتے ہیں اصل فیصلہ تو برطانی کے عوام نے کرنا ہے کہ فائدہ کس میں ہے کیونکہ اصل فائدہ جو ہے وہ فائدہ تو برطانوی عوام کا ہے اور برطانوی عوام سے بہتر کون جانتا ہے کہ ان کا فائدہ کس میں ہے تو یہ فیصلہ تو برطانیہ کے عوام ہی کریں چلیں آپ سے کچھ دیر میں کچھ دیر میں بتا لگ جائے گا کہ اصل فیصلہ ہوا کیا ہے اس میں ایک بات میں اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیوٹ کیمران جو ہیں جو اس یورپی یونین میں رہنے کی حمایت کرنے ہیں وہ انڈر تھرٹ آگئے ہیں ان پر دباؤ آگیا ہے کہ اگر یہ الیکشن ہار گیا ہے ریفرینڈم ہار گیا ہے اگر برطانیہ کے عوام نے یورپی یونین سے الیرگی کا فیصلہ کر لیا تو دیوٹ کیمران کیونکہ یورپی یونین میں رہنے کی حمایت کر رہے ہیں تو اس لئے دیوٹ کو اپنی وزارتی عظمہ سے بھی الگ ہونا پڑے گا یہ دباؤ ہے لیکن کوئی آئینی فیصلہ نہیں ہے بلکل صحیح بلکل صحیح آگے بڑھیں گے اگلی سٹوری ڈسکس کریں گے جس میں میلی نیوکلس اپلائی گروپ جو آپ کی سٹوری ہے اس حوالے سے بھی آج اگے important day ہے final official announcement ہونی ہے اور انڈیا کے جو expectations تھی اس طرح سے اس کو support نہیں ملی اور obviously اس کی application کو reject کر دیا جائے گا یہ کہا جا رہا ہے ابھی official statement جب آئے گی تو اس کے بعد authentic بات کی جائے گی لیکن اس سے مودی حکومت کو بہت set back ہوگا اور انڈیا کو کافی disappointment ہوئی ہے اس پر بات کریں گے ایک چھوٹی سی break لیتے ہیں break کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے welcome back ناظرن اگلی خبر کی طرف چلیں گے اور نیوکلس اپلائی گروپ کے حوالے سے بات کریں گے لی آپ کی سٹوری تھی سیمل پاکستان کو اور کسی محاصفہ کامیابی ہوئی ہو نہ یا نہ ہوئی ہو لیکن کم سے کم اس محاصفہ ہمیں دیکھ سکتے کہ ایک diplomatic کامیابی حاصل ہوئی ہے اچھا ہم expect کیا کر رہے تھے کہ پاکستان چونکہ جائنا کے ساتھ ایک ہمارے اچھے روابط ہیں جائنا کو خود بھی ایک کہہ سکتے ہیں کہ strategic لحاظ سے کئی اختلافات ہیں انڈیا سے ایک جنگ بھی کر چکا ہے بھارت سے تو چائنا جو ہے وہ ہم campaign کریں یا نہ بھی کریں تب بھی مخالفت کرے گا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ unexpectedly اس کی بات کی امید بھارت کو بھی نہیں تھی کہ چھے ممالک اور جن میں ایک ملک ایسا بھی ہے ایرشیا جس نے اس میٹنگ سے پہلے ایسے سگنلز دیئے تھے بھارت کو کہ وہ سپورٹ کرے گا نس جی کے اندر بھارت کی membership کو اچھا یہ ایک شوق لگایا کہ چھے ملکوں نے اس پر مخالفت کر دی کل کی میٹنگ کی بات ہے آج کی میٹنگ میں کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم ابھی بتا نہیں سکتے جب تک کی result سامنے نہیں آئے گا disappointment آپ نے کہا مودی صاحب کو بالکل ہوئی ہے انڈین گورنمنٹ کو بالکل ہوئی ہے پاکستانی diplomatic کی ایک کامیابی ہے جو ہمارے فورن جو office ہیں وہ میٹنگز کرتا رہا ان ممالک کے لوگوں سے جا کے ان ممالک کے جو ہے کرتا دھرتا ان سے disappointment صرف مودی صاحب کو نہیں disappointment Obama administration کو بھی ہوئی ہے کیونکہ وہ سب سے بڑے supporter تھے اور چاہ رہے تھے کہ نیز جی کے جو مجوزہ قوانین ہیں ان سے بالتر ہو کے ایک exception create کیا جائے بھارت کے لیے بھارت نپی ٹی کا signatory نہیں ہے بھارت سی ٹی پی ٹی کا signatory نہیں ہے دوہزار آٹھ میں بھارت کو نیز جی کی ایک waiver دیا گیا تھا ایک ریایت دی گئی تھی دوہزار آٹھ میں اور ہوا یہ جس کی بجا پر جو ہے وہ اس کی ابھی تک consensus نہیں ہو پایا اور اس application کو رد کرنے کی بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ چلیں آپ باقی تمام چیزیں سائٹ پر رکھ دیں کہ نپی ٹی کا ممبر نہیں سی ٹی پی ٹی کا ممبر نہیں آہا کو دوہزار آٹھ میں ایک waiver دیا گیا تھا بھارت نے کسی ایک بھی ایسے قانون کی پاسداری نہیں کی جو اس waiver کے دوران یہ شرائط آئید کی گئی تھی بھارت ابھی بھی پاکستان سے 7.7 ٹائمز ان کے ساتھ آٹھ گنا زیادہ فوسل فیول یا جو انڈریشٹ ہیورینیوم ہوتا ہے اس کی تیاری کر رہا ہے جو کہ اس waiver کے قوانین کی ملک خلاف ورزی تھی تو بھارت کی ایک تو اپنی ہٹ درمی کہ اس نے ان قانون کی پاسداری نہیں کی اور پاکستان کی ڈپرومیسی میں سمجھتا ہوں یہ دونوں کامیاب ہوئی ہے سیٹ بیک بھارت کو تو ہوا ہی ہوا ہے لیکن اوبامہ انڈمنسٹریشن کو بھی بہت زیادہ ہوا ہے ان ممالک اٹھاریس ممالک جو ہیں ان میں جا کر کہ جناب بھارت ہمارا جو ہے ایک چھا پارٹنر ثابت ہو سکتا ہے اس کو آپ ایک سپشن دیں بے کل صحیح چائنہ کا تو ویٹرو کرنا بندہ تھا انجم صاحب لیکن رشیا سے شاید انڈیا یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اور اس نے بھی سپورٹ نہیں کیا تو سیٹ بیک جیسا کہ علی نے کہا کہ امریکہ کو بھی ہے اور مودی حکومت کو بھی ہے تو آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں لیکن ہماری ڈپلومیسی کی کامیابی تو رہی نا میرا نہیں خیال کہ ہماری ڈپلومیسی کی بہت بڑی کامیابی ہے ہماری ڈپلومیسی کی کامیابی تو یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ نیوکلئر سپلائی گروپ کا میمبر بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے اور بھارت اپنی بنیاد پر بننے ہیں اور اپنی بنیاد پر نہیں بننے ہیں اچھا بات یہ کہ اگر بھارت جو ہے نیوکلئر سپلائی گروپ کا میمبر بن جاتا ہے تو اسے فائدہ کیا ہوگا اگر بھارت نیوکلئر سپلائی گروپ کا میمبر بن جاتا ہے تو بھارت ان 48 ممالک کے اندر بننے والے ایٹومک آلات اور ایٹومک مشینری جو ہے وہ خرید سکے گا اور وہ اپنے ملک میں لے جا سکے گا اچھا اور ایٹومک بجلی گھر بنا سکے گا ایٹومک بجلی گھر لگا سکے گا پھر وہ ایٹم کو اپنے میڈیکل فیلڈ میں ایٹومک ٹیکنالوجی کو اپنی چلے انجم صاحب ابھی تو میمبرشپ نہیں مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہونے والی ہے اپنی اسے جو ہے وہ میزائل کنٹرول رجیم کی میمبرشپ مل چکی ہے دیکھیں وہ بھی ایک بہت بڑا گروپ ہے میزائل کنٹرول رجیم کا اس میں جو میزائل کے متعلق مشینری ہے اور میزائل کے متعلق جو حالات ہیں اور میزائل کے متعلق جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھارت کو مل چکی ہے اور بھارت اس میں کامیاب ہو چکا ہے ابھی دو آفتے پہلے اس نے یہ کامیاب بھی حاصل کیا ہے اور ابھی بھی امریکہ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے اور چین نے کوئی مکمل طور پر جو ہے وہ بیٹو استعمال نہیں کیا ہے اور چین کو مکمل طور پر ابھی اس نے انکار بھی نہیں کیا ہے اور باقی جو چھے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی برطانیہ کی بھارت کی باتچیت جاری ہے ہمیں اصل میں اپنی باتچیت شروع کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی جو ہے وہ نیوکلر سپلائی گروپ اجم صاحب ایک یہاں پہ نکتہ اور اگر ہمیں نیوکلر سپلائی گروپ مل گئی مجھے آپ کے ایک نکتے پہ اعتراض ہے دیکھیں پاکستان نے جو اپنی اپلیکیشن دیتی آپ نے کہا کہ ہماری کامیابی تب ہے اگر ہم اپنی میمبرشپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ہم اپنی میمبرشپ کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا کے طرح ہم بھی کہیں سے کالیفائر نہیں کرتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہم اپنی میمبرشپ اس لیے حاصل کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر ان ممالک نے اور امریکہ نے مل کر ایک ایکسپشن کریئٹ کی بھارت کے لیے تو جناب جواباں پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے الہیدہ سے میں سمجھتا ہوں جتنا بھارت کا کیس کمزور ہے ہمارا بھی اتنا ہی کمزور ہے اور اگر بھارت کی ریجیکٹ ہونے جا رہی ہے ایسا لگ رہا ہے ہمیں تو ہمارے بھی کہیں سے کوئی امکانات نہیں ہے کہ ہم میمبرشپ حاصل کر سکیں گے ہم نے جو اپلیکیشن ڈائر کی تھی وہ بھارت کی اپلیکیشن کے بات کی تھی کہ اگر آپ نے ایک بڑی ہی بھونڈی قسم کی ہم ایزر رییکشن کی جی ہم نے اگر آپ نے بھونڈی قسم کی ایک سیکشن کریٹ کی تو پاکستان بھی اس سیکشن میں شامل ہونا چاہیے پاکستان کا کیس جو ہے وہ میں بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کا کیس جو ہے وہ زیادہ کمزور ہے کیونکہ پاکستان کی اوپر ایک الزام جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر بھی ہے اور یورپ نے جو ہے امریکہ میں جو ہے اس حلسلے میں بہت کچھ لکھا بھی گیا ہے اور چین نے بھی ذکر کیا ہے اس کا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے جو غلطی کی تھی جو نیوکلئر ہتھیار اور نیوکلئر جو آلات جو ہیں وہ لیبیا کو اور ایران کو اور نورتھ کوریا کو دینے کا جو دیئے اور پھر پاکستان کے ٹیلوین پہ آ کر انہوں نے جو ہے اس کا اعتراف بھی کیا کہ انہوں نے نیوکلئر آلات جو ہیں اعتراف کروایا گیا تھا چلیں انجم صاحب وہ ایک جو بھی لیدہ بحث ہے ایک اور کہانی آج یہ واضح ہو جائے گا کہ نیوکلئر سپلائی گروپ کا حصہ انڈیا کو بنایا جاتا ہے یہ نہیں اور چانسز رہی ہیں کہ اس کو ریجیکشن ملے گی آگے بڑھنا چاہوں گی اگلی سٹوری میں آپ کی ڈسکس کرنا چاہوں گی ہاں آج جو ہے وہ آپ نے تمام اخباروں میں اشتہارات دیکھے ہوں گے کہ گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ شناختی کارڈ کی پورے ملک میں ری ویریفیکیشن شناختی کارڈ کی جو ہے وہ دوبارہ تصدیق کی مہم شروع کرنے والی ہے اچھا دوبارہ شناختی کارڈ کی تصدیق جو ہے یہ بہت بڑا کام ہے کیونکہ دس کروڑ سے زیادہ شناختی کارڈ پورے ملک میں جاری ہو چکے ہیں اور ان تمام کی تصدیق کرنا یہ بہت مشکل اور تقریباً نممکن کام ہے اس سے پہلے حکومت نے اسلاح لیسنس کی تصدیق کرنے کی کوشش کی تھی اور اسے اسلاح لیسنس کی تصدیق میں بہت زیادہ مشکلات پیش آئی تھی اور یہ تو اسلاح لیسنس کے مقابلے میں کئی گناہ بڑا کام ہے پھر یہ اسلاح پھر اس کی تصدیق کے لیے جن شناختی کارڈ پر شکوک ہوگا انہوں نے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ وہ جن شناختی کارڈ پر شکوک ہوگا ان کو جو ہے وہ ایس ایم ایس بھیجے گے اور ان کو لیٹر لکھیں گے اور پاکستان کی پچاس فیصد آبادی جو ہے وہ تقریباً انپڑ ہے تو وہ ان خطوط کا اور ایس ایم ایس کا جواب کیسے دے گی اور پھر دوسری بات ہے کہ میرا خلال شاید ضرورت بھی نہیں ہے چند علاقوں میں جہاں پر شناختی کارڈ کا جہاں ناجائز استعمال ہوا ہے چند علاقے ایسے ہیں مخصوص جہاں پر غیر قانونی شناختی کارڈ بنے ہیں ان پر زور دینا چاہیے تھا اچھا پورے ملک میں صورتحال یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ موبائل ٹیلی فون کے لیے جو ہے وہ فنگر پرنٹ اور اور شناختی کارڈ کی تصدیق ہو چکی ہے ایک بڑے پیمانے پر پورے ملک میں جو ہے فنگر پرنٹ کے ذریعے موبائل فون کی تصدیق ہوئی ہے اور وہ دراصل میں شناختی کارڈ کی تصدیق ہوئی ہے پھر دوسری طرف یہ ہے تو یہ بھی تکا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ ان ٹیلی کارڈ کمپنی سے رابطہ کرے گی اور اس تمام پروسیجر کو آسان بنایا جائے گا پہلے سے جو ہے وہ ڈیٹا موجود ہے کہ ٹیلی کم کمپنی نے اپنے موبائل ٹیلی فون کے لیے فنگر پرنٹ چیک ہی ہے اور شناختی کارڈ چیک ہی ہے تو وہ شناختی کارڈ کی تصدیق تو ہو چکی ہوئی ہے پھر جتنے بھی پاکستان میں لوگ بینک اکاؤنٹ رکھتے ہیں ان بینک اکاؤنٹ کی بھی جو ہے وہ ایک طرح سے شناختی کارڈ کی تصدیق وجود ہے کیونکہ وہ بینک اکاؤنٹ کام کر رہے ہیں اور بینک اکاؤنٹ فنکشن کر رہے ہیں میرا نہیں خیال تھا کہ ان کو شناختی کارڈ کی اس بڑے پیمانے پر تصدیق کرنی چاہیے جس سے یہ خود بہت مشکل میں پڑ جائیں گے اور پاکستانی عوام کو بھی بہت زیادہ دشواری ہوگی پھر دوسری جانے کی ہے انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ کو ایک منٹ انہوں نے پاکستانی شناختی کارڈ کی تقسیم کے سلسلے میں انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ کو اور پاکستانی شناختی کارڈ کو پوری دنیا میں مشکوک بنا دیا ہے اور انہوں نے پاکستان کو اس سلسلے میں کوئی فائدہ نہیں پچایا بلکہ بہت نقصان ہوا ہے کہ پاکستان کا شناختی کارڈ جو ہے اور پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اس کو مشکوک کرنے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا ہوا ان کو یہ چاہیے تھا کہ اس کو اوپرلی اعلان کرتی کی جائے خفیہ طور پر ویزا فری اینٹری آپ کا بھی نہیں ملتی ابھی بھی کوئی اچھی شورت نہیں رکھتا ہمارا پاسپورٹ آپ کی بات ٹھیک ہے مشکوک ہوگا لیکن ابھی بھی کوئی اچھی شورت نہیں رکھتا ہمارا پاسپورٹ لیکن اس کو مشکوک بنانا کہا کی اکل بندی ہے اس کو آپ دوسری طرح سے بھی تولے سکتے ہیں کہ ایس ایڈیسین سے بہتری لارے ہیں کہ صرف بین الاقوامی طور پر آپ کا پاسپورٹ کتنے لوگ ٹریول کرتے ہیں اس سے وہ پچاس سو گناہ زیادہ لوگ جو آپ کے ملک میں موجود ہیں جو دشتگردی کا شکار بن رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کی جانے زیادہ مقدم ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو ایک دو سال کچھ ٹریولنگ میں پریشانی ہیں آگئیں تو ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر اس سے جانے بچ جائیں آپ کے ملک کے اندر ہائی لاکھوں لاکھوں لوگوں کا لاکھوں لوگوں کا جو ہے وہ کیریئر آن سٹیک ہے پچاس لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ میڈل اسٹ میں جاب کر رہے ہیں اور اتنے ہی لوگ جو ہیں وہ یورپ میں کام کر رہے ہیں ہمارے بچے میں پڑھنے جا رہے ہیں ہمارے بچے میں جاگ کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ دشتگرد آپ انجام بدل کے اپنی شناخ بدل کے آپ کے درمیان میں آپ کے آس پاس رہنی رہے ان کی جانے زیادہ مقدم نہیں ہے پہلے تو آپ اپنی اندرونی معاملات کو دیکھیں گے باہر کی بات تو آپ بعد میں کریں گے باہر کی بات آپ بات میں کریں گے جاری شناختی کر رہے ہیں شناختی کر رہے ہیں کہ آپ ایک پروسس کو کم سے کم انیشیئٹ کریں جب آغاز ہوا تھا دیکھیں دھائی تین کروڑ تو سمیں بھی جاری ہو چکی تھی نا ان کا پروسس بھی ہمیں ہی ہوں لگتا تھا کہ بہت مشکل نہ ممکن ہوگا لیکن اللہ اللہ کر کے ہو گیا اس سے ایک فائدہ اور ہوگا ملہ منصور کے علاقت کے بعد آپ کو پتا چلا کہ بہت بڑے گری اریاز ہیں بہت بڑے لوپ ہولز ہیں جب آپ ایک دفعہ پروسس شروع کریں گے تو within the institution نادرہ کے اپنے institution میں اپ کے ودارت داخلہ کے اپنے اداروں کے درمیان جو coordination ہے اسی کلے ہی کھلے گی پتا چلے گا کہاں کہاں پر problems ہیں تو کم سے کم میں سمجھتا ہوں ایک پروسس کو initiate ہونا چاہیئے جہاں پر ہمارا passport اور ڈی کارڈ مشکوک ہو رہا ہے وہی پر ایسے اقدامات کہ ہم ری ویریفیکیشن کر رہے ہیں اس کو appreciate بھی کیا جائے گا سلام سوال سے پہلے میں کل امجر صاحبی صاحب کے بارے میں ضرور کہوں گا کہ مجھے اپنے والد کی ایک بات یاد آگئی جو کہتے تھے کہ انسان جو نہ عوضے سے بڑا ہوتا ہے نہ رجوے سے نہ نسل سے نہ زبان سے انسان یا تو خود بڑا ہوتا ہے یا خود چھوٹا ہوتا ہے تو کل جس قسم کی پبلیگ جتنا بڑا جنادہ ایک چھوٹے سی جگہ سے اٹھتا ہے نا اس کو دیکھ کے مجھ اپنے والد صاحب کی بات بہت یاد آئی میں نے اپنی زندگی میں اپنی والدہ کو دو ٹائم میں روتے دیکھا ایک نظیر کے وقت میں وہ یہ کہتی تھی کہ یہ اتنے فلیقے سے دوبٹہ اڑتی تھی کہ ان کو بہت پسند تھا دوسری چیز یہ ہے کہ امجر صابری کی انہوں نے اپنے موبائل میں دعا کو رکھا ہوا تھا اور اکثر سناتے وقت مجھے جب جاتا تھا مجھے سناتی ضرور تھی بلکل صحیح کا آپ نے وہ ایک ایسا نقصان ہے کہ ہر آنکھ عشق بار ہے پورے میں میں سوکھیں جو آپ بات کر رہی ہیں نا جی جی بتائیے گا میں کہتا ہوں ہندر پرسند دوبارہ ویریفائی ہونا چاہیے یہ اچھی بات ہے اس میں کوئی حق نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ کراٹی کے حوالے سے میں ضرور کہوں گا کہ ہم اگر ڈمکریسی کی طرف جا رہے ہیں تو خدا کے وقت کراٹی کو ٹھیک کرنا ہے نا نا کے دست خوابیاں ٹھیک ہو جائیں گی آپ ڈمکریسی کو اپنائے اور لوکل بورڈی کو ہینڈ آور کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ھانکیو سو مچ اچھی بات کی انہوں نے اور اندیب صاحب سپورٹ کر رہے ہیں لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ ویریفیکیشن وہ اچھا اقدام ہے اور اس سے وہ چیزیں شاہد زیادہ کھل کر سانے آئیں دیکھیں ایک ایک تو جو انہوں نے بات کی ہے امجد صحابی کے جنازے کی بلا شبہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ جو ہے وہ شاہدی کوئی اور دیکھنے میں آیا ہو اور یہ بہت بڑا جنازہ تھا اور بیرزیر کا جنازہ بھی بہت بڑا تھا لیکن یہ جنازہ بھی جو ہے وہ کم نہیں تھا کیونکہ یہ پولٹیکل لیڈر نہیں تھے یہ امجد صحابی جو ہے وہ ثابت ہوا ہے کہ پاکستان کے ریل ہیرو تھے وہ پاکستان کے ایک بہت بڑے آرٹس تھے اور پاکستان میں جو بڑے چند آرٹس تھے ان میں سے ایک تھے اور قوم نے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے اور دہشت گردوں کی مضمت کیا ہے ان کا اتنا بڑا جنازہ جو ہے وہ دہشت گردی سے نفرت اور امجد صحابی کی تاریخ میں ہے دوسری بات جہاں تک انہوں نے بات کیا ہے کہ ایمکیم کراچی میں اگر حالات کو بہتر کرنا ہے تو ڈیموکریسی کی ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں گنمنٹ جو ہے اس کو چاہیے کہ فوری طور پر جو ہے وہ میئر کے ڈیپٹی میئر کے چیئرمن کے اور ڈیپٹی چیئرمن کے بلدی سطح پر جو ہے وہ اختیارات منتقل کرنا ہوں گے اور اختیارات جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو منتقل کر دیں اس ساتھ بہت بہتر ہوں گے بلکل ٹھیک انجن صاحب یہ چاہے کراچی کی بات ہو لاہور کی ہو فیصل آباد کی ہو ملتان اسلامباد آپ کسی بھی شہر کی پورے ملک کی بات کر لیں جب تک آپ نچلے لیول تقبل دے آتی سطح پر اختیارات منتقل نہیں کریں گے عوامی شنوائی نہیں ہوگی اسی کے ساتھ تائم بھی میرا ختم ہو گیا تو آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ آپ سے منڈے والے دن ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ